بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جز اللہ عنہ سیدنا محمد اماہ و اہلہو میرے ناظرین امید ہے آپ کے حیثے ہوں گے آج میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے توڑی جائیں گی اور اس کے بعد تین دجال نکلیں گے اور گمراہ کرنے والے قائدین ہوں گے تو آج یہ آپ کے سامنے میں حدیث پاک پیش کروں گا اس کو ڈسکس کریں گے یہ آپ کے سامنے کتاب آگئی ہے کتاب کا نام ہے مستدرک اور جل نمبر چار ہے اس کی صفحہ نمبر پانسو تہتر پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حتیم میں حضرت حزیفہ کے ساتھ انہوں نے حدیث ذکر کی پھر فرمایا اسلام کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے توڑا جائے گا اور گمراہ کرنے والے قائدین ہوں گے اور اس کے بعد تین دجال نکلیں گے میں نے پوچھا ہے عبداللہ یعنی حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سب سنا ہے تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ دجال جو ہے اسفہان کی یہودیہ نامی بستی سے ظاہر ہوگا تو اسلام کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے توڑا جائے گا مطلب یہ کہ اسلامی جو حکومت ہوگی کہیں پر اس کو بھی توڑ دیا جائے گا اگر آپ قریب قریب میں دیکھتے ہیں سلطنت عثمانیہ جہاں پہ ترکوں نے یعنی کہ تھوڑا بہت اسلامی نظام کو نافذ کیا ہوا تھا اس کو توڑا گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے ملک بنے جتنے بھی بنے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے جتنے بھی ملک ہیں ان کے قائدین کو آپ دیکھتے ہیں ان میں آپ کو ایسا ملتا ہے جو اسلام کو پھیلانے والا یا اسلام کو مضبوط کرنے والا تو آپ نے فرمایا اس کے بعد تین دجال نکلیں گے تو تین دجال نکلنے کا مطلب کیا ہے میرے ناظرین ایک میرا غالب گمان ہے کہ جو دجال ہے وہ تو آئے گا اس سے پہلے دجال کے چیلے جو ہیں وہ آئیں گے تو میرے ناظرین اس سے مراج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب سلطنِ دسمانیہ توڑی گئی اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ پورے دنیا میں انگلینڈ جو تھا انہوں نے اپنا سکھا جمبایا تو دجال کا یعنی جو پیروکار ہیں دجال کے ماننے والے ہیں پہلے وہ آئیں گے تین مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد رشیہ آیا اور اس کے بعد جو ہے پھر امریکہ آیا اب امریکہ کا بھی سورج گروب ہونے والا ہے اور اب حقیقی مینوں میں تو دجال ہے اس کے آنے کی تیاریاں ہیں یعنی کہ دجال جو ہے دجال کا فتنہ تو اپنا کام کر چکا اب اصل میں دجال نے آنا ہے اور اس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں تو اسلامی کڑیاں بھی آپ کے سامنے ہیں توڑ دی گئی ہیں اور گمراہ کرنے والے قائدین ہیں جہاں بھی دیکھیں آپ یعنی کہ مسلمانوں ایک خیرخواہ بہت ہی آپ کو کام ملیں گے تو یہ حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا ہے یہ نشانی تقریبا پوری ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے تو ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی آج میں نے ویڈیو مختصر بنائی زیادہ طبیعت نہیں ٹھیک تھی میری پھر بھی میں نے بنا دی ہے میرے لئے دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہر قسم کی بیماری سے آفاظ سے بلیجہ سے حفاظت فرمائے ہم سب کی حفاظت فرمائیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ